دیکھو رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے صبح صبح سرکار کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لفظ بڑے خوبصورت ہیں حدیث کے حضرت انس کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں تو غلام تھا نا لیکن حضور فرمانے لگے یا ابو نیہ او میرے بیٹے تجھ سے ایک بات نہ کروں یا رسول اللہ حکم کریں تو نبی پاک علیہ وسلم فرمانے لگے انس بیٹا پتر اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تو صویرے سو کے اٹھے تو سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالنا دیکھنا تیرے دل میں کسی کا بغز تو نہیں کسی کی اداوت تو نہیں اور پھر قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے اتنی جزا ملے گی اتنا سواب ملے گا اتنا عجر ملے گا کیا انداز ہے کریم محبوب کا تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں حضور فرمانے لگے انس دیکھنا تیرا ترتیب جملوں کی فرمایا انس صبح اٹھ کے اپنے دل پہ نظر ڈالنا تیرے دل میں کسی مومن کا بغز تو نہیں اور سواب نہیں بیان کیا بلکہ حضور فرمانے لگے انس خیال کرنا بغز تو نہیں اور فرمایا انس یہ خیال کرنا اور بغز نہ رکھنا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے فرمایا یہ تیرے رسول کی سنت ہے اس کا ذرا خیال رکھنا ویا حضور نے فرمایا یہ میری وسیعت ہے میرے اس طریقے کو ذرا جاری سویرے اٹھ کے موبائل پہ نظر ڈالنا ضروری نہیں کھاتا دیکھنا ضروری نہیں سویرے اٹھ کے کوئی روپ ڈالنے کے نئے نئے طریقے اور مال کمانے کے نئے نئے طریقے سوچنا یہ تو مردہ کر دیتا ہے دل کو سویرے اٹھ اور سب سے پہلے دل پہ نظر ڈال اگر تیرا دل بغز سے پاک ہے تو پھر انشاءاللہ پیسے اگر آج تھوڑے بھی کمائے گے تو نیند رات کو انشاءاللہ سکون کی اللہ عطا فرمائے لیکن اگر اندر حسد کا بغز کا نفاق کا دھندا چل رہا ہے دھندا کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمانے لگے دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے چھوڑ مو کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے لیکن دل کالا ہو جائے تو تبہ ہی اتر جائے دل نہ تیرا سیاق کالا ہو مہربانی کا اتنی لڑائی کسی کی کسی کے ساتھ نہیں اتنی تکلیفیں ابو جال اور اس کی اولاد نے میرے رسول کو پہنچائی لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوہ سون یار سون چھوڑ تو انسوسر کی بات تو چھوڑ ساس کی بات تو چھوڑ بھائی کی بات تو چھوڑ پڑوشی کی بات چھوڑ تو مالک کی بات اکرمہ بن ابو جحل دوڑ گیا تھا ابو جحل کا بیٹا وہ اپنے باپ سے زیادہ دشمنی کرتا دوڑ گیا اور وہ کہنے لگے لوگ مکہ والے کہ اگر اکرمہ ہاتھ لگ گیا تو عمر فاروق اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے علی لٹکا دیں گے اسے یہ بڑا کافر ہے بڑا ظالم ہے اکرمہ کی بیوی آکے مدینے والے رسول کے قدموں میں بیٹھ گئی رو کی کہنے لگی سونیاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تکلیف اس نے بڑی دی ہے حضور اس نے اور اس کے باپ نے ستایا بڑھا ہے یا رسول اللہ کو میربانی ہو جائے تو نبی پاک نے سر سے پگڑی اتار کے دی فرمایا جاؤ اسے جا کے نشانی دینا کہ رسول نے تجھے معاف کر دیا تو قوم سے اتنے بڑے دعوتیں لیے بیٹھا ہے اور میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں بڑی دفعہ کہ نبی پاک کی شہزادی کا قاتل حضرت زینب بڑی بیٹی اس نے نیزہ مارا تھا گھوڑے کو اور وہ گھوڑے سے گر گئی تھی وہ آگیا فتح مکہ کے بیٹی کا قاتل اور اس نے اپنے چہرے پہ نکاب بڑھ کے نا تو نبی پاک کے سامنے آیا کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو تو نبی کریم فرمانے لگے بیٹیاں بھولا نہیں کرتی پر تو کلمہ پڑ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیہا یہ بھولا نہیں کرتی کیا کروں بیٹیاں کہاں بھولتی لیکن تو پڑھ نا کلمہ یار آباد کو سمجھے کون سی یہ دعوتیں لیے بیٹھے ہو کارلوس بہن کو فون جس کے ساتھ بلا وجہ کا رٹہ ڈال لیا ہے چچا چچا ہی ہوتا ہے وہ کوئی کافر اور مشرق تو نہیں نہ ہو گیا کر لو صلاح اور سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی اگر نراز ہوں تو جو صلاح پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا آگے آگے چلے گا مربانی فرمائے سب سے پہلے اپنی زندگی سے یہ اداوت نکالیں ہمارا کے لیے رٹہ ہی کوئی نہیں جگڑہ ہی نہیں کیا ضرورت ہے جگڑہ اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہوتی ہے جگڑہ اس کا ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بوت بنا لیا ہے جگڑہ اس کا ہے جس نے اناب پال لیا ہے جگڑہ تو اس کا ہے جو کہتے ہیں میں کچھ ہے ہوں جگڑہ تو اس کا ہے لیکن اگر میرے بھائی تیری ذات کوئی نہیں تیرا رٹہ کوئی نہیں تو پھر حضرت سیدنا بلال عبشی حضرت ابو ذر غفاری سے نراز ہو گئے تھے بلال کا رنگ کالا تھا ابو ذر غفاری کا گورا تھا بلال مزدور آدمی تھے ابو ذر غفاری سردار تھے بلال اپشن کے بیٹے تھے وہ چودری کے پتر تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں تب راضی ہوں اگر تجھ سے بلال راضی ہو تو تو سیدنا ابو ذر غفاری نے ایک منٹ نہیں لگایا ذات کا بوت کوئی نہیں تھا جا کے تو جناب بلال کے سامنے لیٹ گئے کہنے لگے اپشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور میرے موں پہ رکھ اور میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ تھا تو تو اپشن کا بیٹا پر مدینے والے رسول نے تجھے کتنی عزتیں عطا کر دی میربانی کرو آپ یقین کرو ایسے گھٹن سی ہے دس آدمی کھٹے نہیں بیٹھ سکتے کسی جگہ آپ یقین کریں چار دوست اور بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں وہ کیا خوبصورت ان کی گفتگو ہے لیکن ایک اٹھ کے گیا تو تین اس کی گفتیں کرنے لگ ایک ان میں سے اٹھ کے گیا تو باقی دو گفتیں کرنے لگ گئے لبو لہجہ اتنا سخت اور ترش اختیار کیا جس کی حاجت ہی نہیں ضرورت ہی نہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس طرح کرو یا نہ جس کی تعریف کر لی سو اس کی کر لی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دفعہ تعریف کر لو کوشش کرنا زندگی بردبارہ توہین نہ کرنا اپنی زندگی سے نکالیں گلا شکوا تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں ماف کرنا عداوت کو نکال دیں پیل کریں اور دو قدم ہوتا ہے انسان کے لیے صرف دو قدم ایک قدم آپ نے اپنے نفس کی خواہش پر رکھنا ہے انشاءاللہ دوسرا قدم اللہ کے قرب کی طرف بڑھ جائے گا اللہ کے قرب کی طرف دو قدم ہیں لمبا مسئلہ کوئی نہیں تو پہلی بات محبت کے لیے یہ دیکھیں اسلام نے نماز فرض کی نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے لیکن فرمایا اکیلے اکیلے نہ پڑھنا جماعت کے ساتھ پڑھنا جماعت کے ساتھ پھر فرمایا چھوٹی مسئل میں جمعہ نہ پڑھنا جامعہ مسئل میں جا کے پڑھنا پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا پھر فرمایا جب حج پہ آونا تو تمہیں سکون شلوار کمیز میں ہے یا تحمد کرتے میں ہے لیکن یہاں جب میری بارگاہ میں آونا میرا دل کرتا ہے سب کا ایک رانگ ہو سفید اور بڑی خوبصورت حدیث ترہیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاکھوں حاجی میدانِ عرفات میں جمع ہوتے ہیں میدانِ عرفات میں کوئی بہت عالی شان بندوبستاج بھی نہیں ہے آج بھی لوگ چٹانیوں پہ بیٹھتے ہیں اور ایسی والی باس میں بھی آپ بیٹھ کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ پڑھ پڑھی جاتی ہے وضو کرنے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت سار میں داڑی میں بالوں میں پڑھ جاتی ہے لیکن لاکھوں لوگ آئے ہیں پر اکٹھے ہو کے آئے ہیں اکیلے اکیلے کوئی میدانِ عرفات میں جائے اور نوز علاج کے علاوہ جائے تو یہ مقام اسے نہیں ملتا لاکھوں آئے اکٹھے آئے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رب کریم آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا نیچے تو نظر کرو فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں پر گرد ہے یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ان کی حالت دیکھو کتنی آج خستہ ہے گویا تم نے تو کہا تھا نا یہ فساد پھلائیں گے تو فرشتوں مجھے بتاؤ یہ عربوں پتی یہ مفتی یہ صوفی یہ علامہ یہ شیخ یہ پیر یہ اتنے اتنے بڑے لوگ یہ کنہ رہے ہیں بتاؤ تو فرشتے ارز کرتے ہیں اللہ تجھے رازی کرنے آئے یہ لاکھوں لو گھر بار چھوڑ کے تجھے رازی کرنے آئے تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو دوزک سے ازاد کر کے ان کے لئے جنت کا فیصلہ کر لیا اور حضرت فضیل بھی نیاز کہتے ہیں میں نے ایک سال کا تھا اے اللہ مجھے بتا تو سعیت نے بلا لی ہیں قبول کس کس کا ہوا ہے تو کہتے ہیں میں اور جاگتے ہوئے تو حاطفِ غیب سے ندائی فضیل تو کوئی منشی نہیں اللہ کی رحمت کا کہ تجھے پوچھ کے قبول کیا جائے گا میں نے بلایا ہی اسے تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا دوسرا میں نے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیا یہاں آیا ہی وہ ہے جس کا میں نے قبول کرنا تھا حضور فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ بخش کے جنت کا فیصلہ کا الگلے لفظ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے حضور فرمانے لگے رب فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں بھی بخش دیا ہے اور جن جن کے لیے یہ دعا کریں گے میں ان سب کی بھی مغفرت فرما دوں تو یہ ساری اجتماعی عبادات مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آپس کی محبتوں کے فروغ کے لیے زکاة کیا ہے امیروں کا غریبوں کو عصا دینا قربانی کیا ہے اپنے پیسوں کا جانور خرید اور اپنے پیسے لگا کر اسے زبا کر پھر اس کا گوشت بنا ساری ڈیوٹی تیری پر دینا غریبوں کو یہ کیا ہے یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے یہ محبتیں پیدا کرتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو توفہ لیا کرو دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے توفہ لیا دیا کرو اس سے صرف لینا نہیں توفہ آمیربانی فرمائے کسی کی جیب پر دھیان رکھنا منع ہے دین میں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہونا کہ لوگ تم سے پیار کریں تو فرمایا جو ان کی جیبوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ پھر تم یہ چھوڑ دو کہ یہ میرے پلی لائے کیا ہے اگر تم لوگوں کی جیبوں پر توجہ کرو گے تو پھر وہ لوگ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے لیکن ایک شریعت نے جو اینگل دی توفہ تائف کی اس کا جو انداز ہے اس پر ذرا گوھر کریں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ میری امہ نے نہ حریرہ بنایا عرب شریف میں کھانا بنتا تھا حریرہ میرے والد گرامی نے میری ماں سے سفارش کی ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ میدانِ احد کے پہلے شہید ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا جو جو شہید ہوا راب نے اس پر پردے ڈال کے بات کی لیکن جابر جب تیرے والد گئے ہیں تو راب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے اتنا بڑا آدمی عضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے نہ اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا سا حریرہ بناو میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو کہتے ہیں بڑا پیارا میری ماں نے بڑی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی وہ تیار کر کے اور بڑے برطن میں ڈال کے اوپر سے ڈھاک کے مجھے دیا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا تو اس کی خوشبو تو دور سے آ رہی تھی اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں حضور کو عطا فرمائی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرمانے لگے فرمانے لگے تیرے باپ نے گوشت پکا کے بھیجا میرے لئے اندر حریدہ ہے اور خوشبو آ رہی ہے حضور فرمانے لگے تیرے والد نے کیا گوشت بنا کے بھیجا اللہ کرے آپ کو سمجھا ہے میری بات سرکار کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو یہ اس کے نصیب ہیں یہ تو وہ قبول ہو گیا چونکہ نبی کریم کی تو بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اگر شام کو کھانا نہ پکے تو رب جنت سے بھیج دیتا ہے تو سرکار کو تو محتاجی نہیں کسی کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بات کو سمجھئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں اس اشارے کو سمجھے جس کو صحابہ سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تیرے ابا نے گوشت پکا کے بھیجائے تو کہتے ہیں میں نے پلیٹ اٹھا کے ارز کی حضور نے یہ حریرہ ہے تو سرکار نے وہ نکال لیا کہتے ہیں حضور جابیر بن عبداللہ کہ میں چونکہ پختہ عمر کا نہیں تھا میں واپس گیا میں نے جا کے ارز کی کہ ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا حریرہ ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا یہ کیوں فرمایا کہ گوشتیں اندر قربان جائیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی آداب خود آگاہی تو کہتے ہیں کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بھی آہو سہرگاہی کچھ لوگ اصل بات نہیں نہ کرتے پتہ انہیں چل جاتا ہے تو روم آدم چشتی نے کہا تھا نہ علمہ ویچے فسا سانو تو یار دی گال سنا سانو تو چکر میں ڈال رہے ہمیں نہ علمہ ویچے فسا سانو تو یار دی گال سنا سانو اوٹے علم دا سکھا نہیں چل دا جتے عشق ہران دا دے رہے